یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا اَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اِن جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئٍ اگر آجائے تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر کے فَتَبَيَّنُوا پَسْخُوبْ تَحقیق کر لیا کرو اس کی اَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ کہیں ایسا نہ ہو یہ کہ نادانی میں جہالت میں تم کسی قوم پر جا پڑو فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَا اور پھر ہو جاؤ تم اپنے کیے پر نادم پشیمان یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر چھے ہے سورة الحجرات چھبیس میں پارے میں ایک سورت ہے مدنی سورت ہے اللہ تعالی نے اجتماعی معاشرت کے چودہ ذرین اصول ذکر فرمائے ہیں اس میں یعنی اگر اجتماعی زندگی ہو اجتماعی معاشرت ہو ملجل کے رہنا تو اس کی بنیاد کن اصولوں پر ہے وہ چودہ اصول اللہ تعالی نے اس سورت کے اندر ذکر کیے ہیں جن میں سے ایک اصول یہ ہے بات کی تحقیق کسی بھی معاملے کی تحقیق کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی لئے سبر بھی چاہیے برداش بھی چاہیے سمجھ بھی چاہیے کہ معاملات کی تحقیق کرو سب سے پہلے اس آیت کا سببی نزول شانی نزول میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو مستلق ان کے سردار کا نام تھا حارث بن ضرار بن عبی ضرار ان کی بیٹی تھی حضرت جوویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں امہات المؤمنین میں سے بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گیارہ ازواج متحرات ہیں ان میں ایک حضرت جوویریہ ہے رضی اللہ عنہ وہ حارث کی بیٹی ہے یہ جو قبیلہ بنی مستلق کے سردار تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکاة کے بارے میں بتایا کہ زکاة کا جو سسٹم ہے نظام اس کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ سال کے بعد آپ کا نمائندہ ہمارے پاس آ جائے ہم اپنے جو بھی ہمارے وہاں مسلمان ہیں ہم اپنی زکاة ہی کٹھی کر لیں گے اور پھر ان کو جمع کرا دیں گے سال جب مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن ابی معیت ان کو بھیجا حضرت ولید کو یہ گئے اب چونکہ یہ قبائلی نظام تعارب کے اندر اسلام سے پہلے قبائل کی اپس میں دشمنی چلتی تھی لوگوں کی اپس میں دشمنیاں ہوتی تھی تو اتفاق سے اسلام سے پہلے حضرت ولید کے خاندان کی جو قریش تحصل میں بنو مستلق کے ساتھ ان کی دشمنی تھی تو یہ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا تو یہ گھبرا گئے دور سے یا انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق سوچا جو بھی ہے وہ یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ تو میری پرانی دشمنی ہے کہیں مجھے قتل نہ کر دے اور آ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے تو میرے قتل کا پروگرام بنایا تھا اور زکاة بھی نہیں دی مجھے کچھ اس طرح معاملہ جو بھی ان حالات کے اعتبار سے معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہی مبارکہ یہ تھی جتنے بھی آپ نے قبائل کے ساتھ معاہدات کیے تھے قبائل عرب کے ساتھ یہود کے ساتھ کب بھی آپ نے کسی معاملے کو توڑنے میں پہل نہیں کی بلکہ ان کی طرف سے معاہدت توڑا گیا پھر آپ نے اس کے بعد جو بھی اقدام کرنا تھا آپ نے اقدام کیا ہے تو آپ نے حضرت خالد ابنی ولید کو تیار کیا اور ان کو روانہ کیا ان کی طرف کے پوچھے ان سے کہ کیا مسئلہ ہے تو اتفاق سے وہ بھی اس انتظار میں تھے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ نہیں آیا انہوں نے اپنے سرکردہ لوگ جمع کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے تحقیق کے لئے ادھر سے حضرت خالد ابنی ولید چلے دونوں کی ملاقات ہوئی انہوں نے ان سے پوچھا بھئی آپ لوگ کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا بھئی اس طریقے سے بنو مستلق کے خلاف ہمیں حکمہ کے وہاں جا کے تحقیق کر لے ان کے خلاف کاروائی کرے کہ ان لگے بھائی ہم تو خود تحقیق کرنے کے لئے جا رہے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کے جب پوری بات آپ کے سامنے رکھی تو اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آ جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کبھی جذبات میں جلوازی میں انسان ایسا اقدام کر لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے معاملات پھر اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ معافی تلافی سے بھی حنی ہوتے اور یہ معاملہ صرف قبائل کا نہیں ہے یہ افراد کا بھی ہے یہ میاں بیوی کا بھی ہے یہ اولاد ماباپ کا بھی ہے یہ خاندان کا بھی ہے یہ گھروں کا بھی ہے یہ مارکیٹوں کا بھی ہے یہ ہمارے اداروں کا بھی ہے جہاں کہیں بھی اجتماعی زندگی ہے اور اس وقت بڑا علمیہ یہ ہے خصوصا ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اتنی تباہ ہو چکی ہے اور ایسے ماحول کے اندر ہماری تربیت ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ قانون نہیں ہے سسٹم نہیں ہے نہ مارکیٹوں کے اندر اصول ہے نہ ہمارے گھروں میں ہیں نہ ہمارے معاملات میں ہیں تو ذاتی طور پر اگر ہماری تربیت نہ ہو تو پھر تو معاملہ اور بگڑ جائے اس لیے جتنے بھی دیکھیں گھروں میں جگڑے ہو رہے کئی معاملات میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا جب معلومات کی تحقیق کی دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہمارے ہاں شریع ایک ہے فتوہ اور ایک ہے قضاء فتوہ کے معنی مفتی سے فتوہ لینا اب فتوہ جب مفتی صاحب سے لیتے اصول کے مطابق جب کوئی خاندانی جگڑا ہو ویراست کا مسئلہ ہو طلاق کا مسئلہ ہو کوئی بھی حقوق العباد کا مسئلہ ہو اصول کے مطابق یہ تربیت لوگوں کو دینی چاہیے کہ بھائی اگر جگڑا ہے تو ایک بندہ یک طرف فتوہ نہ لے ایک طرف سے اس لیے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق سوال لکھے گا اور مفتی اس کے مطابق جواب دیکھے گا مفتی تو صرف پرچے کو دیکھتا ہے جو اس میں لکھا ہے اس کے مطابق جواب دیتا ہے غیب کا علم جانتا نہیں ہے اب کل یہ دوسری طرف کی پارٹی کھڑی ہو جائے کہ بھائی یہ تو ان کے مطابق جواب دیئے انہوں نے اپنا سوال لکھا اس کے مطابق ہم پھر سے لکھیں گے تو اس میں دین کی بھی ناقدری ہوتی ہے اور یہ جو علماء مدارس میں بیٹھے رہتے ہیں اتنی ان کی محنت ہوتی ہے وہ ساری محنت دیکھیں نا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر انداز میں اتفاق قرائے سے ایسا سوال تیار کرے مفتی کے سامنے رکھے کہ کل اس پر کوئی اختلاف نہ کر سکے سوال تیار کر لیا جتنے بھی متعلقہ لوگیں ورسہ ہیں یا دوسری طرف کی پارٹی ہے ان کو دکھا دیا اور دکھانے کے بعد جب سب کا اتفاق ہو گیا پھر جا کر کے مفتی کے سامنے رکھا جواب آئے گا تو کم از کم یہ ہے کہ معاملہ شرعن بہتر ہو جائے گا پھر وہ انسان آگے اس پر عمل کرتا ہے نہیں کرتا لیکن وہ فتنہ نہیں بنے گا کبھی کبھی ہم لوگ وہ مفتی نہیں مفتی کی غلطی نہیں ہوتی جو سائل ہوتا ہے مستفتی فتوہ لینے والا وہ فتوے کو فتنہ بنا دیتا ہے اپنے مزاج کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق فتوہ سوال لکھ دیتا ہے فتوہ لے لیتا ہے مفتی صاحب جواب دے دیتے ہیں پھر کل دوسری طرف کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میں نے تم مفتی صاحب سے پوچھا بھر تم نے مفتی صاحب سے پوچھا تو ہے لیکن تم دوسرے لوگوں کو اعتماد میں تم نے لیا ہے اسی طریقے سے گھروں کے اندر میاں بیوی میں جتنے جھگڑے اختلافات ہوتے ہیں جب بات کی تہہ میں جاتے ہیں تو فتوہ میں تو فتوہ لے لیتے ہیں لیکن قضاء کے اندر قاضی کا کام یہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں کو بلا کر کے ان کو سنیں ان کو بھی سنیں ان کو بھی سنیں بات کی تحقیق کریں پھر جا کر بعد میں فیصلہ کریں قضاء میں دونوں کو سنا جاتا ہے تو یہ جو میاں بیوی کے اختلافات ہیں کئی گھر ایسے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں صرف بات کی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کئی بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں بچوں کی وجہ سے بیوی نے اس کو کچھ اور کے دیا ان کی بیوی نے کچھ اور کے دو بچوں کا جھگڑتا گھر میں آگ لگ گئی اسی طریقے سے ہمارے مارکیٹوں کی حالت ہے یہ اور پھر ہمارے ہاں جو اجتماعی معاملاتیں وہ کہتے ہیں پیر اڑتا نہیں یہ مرید اڑاتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو مالکان کے پاس اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سنجیدہ الفاظ میں پتہ نہیں چمچے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ غلط پٹیاں پڑا کر کے لوگوں کو غلط رخ پہ لے جاتے ہیں اور پھر وہ بغیر تحقیق کے فیصلہ کرتے ہیں اس سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں حکمرانوں کو ذمہ دار حضرات کو غلط مشیروں نے خراب کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ حضرت آپ کے دور میں بڑے اختلافات اٹھ گئے جھگڑے ہو گئے مسلمان اپس میں لل پڑے حضرات شیخین کے دور میں بڑی برکت تھی یہ تھا تو انہوں نے بڑا اچھا جواب جئے کہنے ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم مشیر اچھا مشیر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مَا خَعَبَ مَنِ اصْتَخَارَ وَلَا نَزِمَ مَنِ اصْتَشَارَ کہتے ہیں جو استخارہ کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا کوئی اہم معاملہ ہے اس میں استخارہ جہاں استخارے کی ضرورت تو استخارہ کرے کبھی ناکام نہیں ہوگا اور جو مشورہ کرے گا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا استشارہ اور استخارہ یہ دین کی بہت اہم بنیادیں ہیں ظاہر بت ہے اس میں صبر کر کے کام کو کرنا پڑتے ہیں اور جب صبر کر کے کام کو کریں گے تو اس کے رتائج اچھے ہوں گے اور آنکھیں بند کر کے جلدی کام کرنا جذبات میں فرمایے جذبات میں فیصلہ مت کرو غصے میں فیصلہ مت کرو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان غصے میں ہو ایک طرف ہو جائے معاملے کو ٹھنڈا کر لے کچھ وقت کے بعد فیصلہ کر لے غصے میں فیصلہ کر لیتے ہیں جذبات میں پھر آگ لگ جاتی ہے پھر اس کے لیے انسان کتنا بھی کوشش کرے اس کو بجھانے کی لیکن دلوں میں جب ایک مرتبہ میل آ جاتا ہے دوری آ جاتی ہے پھر کہاں اس کو حل کرنا بڑا مشکل کام ہوتے ہیں اعتماد بحال کرنا بڑا مشکل ہے اور ایک دفعہ خراب ہو جائے پھر اس کو دوبارہ بحال کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں پیسوں سے پھر نہیں کر سکتے انسان بات کی تحقیق ہے معاملے کی تحقیق ہے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ ہر سونی سنائی بات کو اٹھا کے آگے اس کو سنے اور اس پر عمل کرنا اس پر اعتماد کرنا شروع کر دے ایک آدمی زندگی بھر میرے ساتھ رہ رہے ہیں میں اس کو سمجھتا ہوں بے احتیاط ہے جلباز ہے لا پرواہ ہے معاملات میں اور پھر بھی اس کی باتوں کو انسان لے کر کہ گھروں میں یہی چیز ہوتی ہے ہمارے اجتماعی معاملات میں سورة النساء پارہ نمبر پانچ میں اللہ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے آیت نمبر تریاسی میں ان کی نشانی ایک یہ بتائی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا کہ ان منافقین کے پاس امن کے حوالے سے یا خوف کے حوالے سے کوئی خبر آتی ہے کوئی معاملہ آتا ہے بغیر تحقیق کے اٹھا کے اس کو پھیلا دیتے ہیں کچھے آدمی کے علامت ہوتی ہے کمزور آدمی کے علامت ہوتی ہے اور جو سمجھدار سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں جس سے فتنہ پھیلتا ہے بدگمانی آتی ہے جگڑے احتمالات ان چیزوں کو تو انسان اگر صحیح بھی ہو تو اس کو پر پردہ رکھے تاکہ فتنہ کھڑا نہ ہو تو فرمائے ان کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے تو بغیر تحقیق کے اس کو پھیلا دیتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اگر اس بات کو لے جاتے پیغمبر کی طرف یا جو ان میں ذمہ دار حضراتے ان کی طرف لے جاتے جن کی ذمہ داری تھی لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَ وَمِنْهُمْ جَان لیتے وہ لوگ جو بات کی تحقیق کر لیتے ہیں اس معاملے کو بہتر شکل دے دیتے اس کو کیا کرنا چاہئے فرمائے وَلَوْ لَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهُ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اللہ کی محروبانی نہ ہوتی لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَان البتہ تم شیطان کی پیروی کر لیتے ہیں مگر بہت کم لوگ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اللہ پردہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاملے کو مطلب یہ ہے اس کے انجام سے بچا دیتے ہیں وَرَنَا اگر ہم اپنے اوپر ہمارے معاملات چھوڑ دے تو ہماری اجتماعی زندگی تو فساد بن جائے یہ تو اللہ پردہ رکھتے ہیں کبھی خوف کی وجہ سے کبھی ویسے بعض چیزوں کی وجہ سے انسان مجبوراً معاملات میں خاموش ہو جاتا ہے کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں ورنہ ہر بات کو اٹھا کے پھیلانا شروع کر دے تو گھروں میں ہر جگہ اختلافہ جگڑے شروع ہو جائے اس لیے ہمارے دین کی ہمارے دین کی نہیں تو انسانیت کے اصول ہے جو سمجھدار لوگ معاشرے کے اندر اجتماعی معاشرہ ہے اجتماعی زندگی ہے اجتماعی سوسائٹی ہے اس کی بنیاد ہے تحقیق پر اور تحقیق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی تربیت اگر ہمیں مل جائے یہ بچوں کو ان چیزوں کو اس پہ وقتاً فوقتاً گفتگو بھی ہونی چاہیے اور اس کا حل یہ ہے جب لوگوں میں بیٹھے ہوں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتے مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوں نماز کے بعد یا ویسے تنہائی میں بیٹھے ہوں موبائل بن کر کے جب بالکل تنہا ہو مصروفیت نو ان چیزوں پہ سوچا کرے تب ان چیزوں کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے صرف گفتگو سے بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس میں بیٹھ کے گفتگو کرے گفتگو بھی حل ہے اس طرح کے مذاکریں ہوں اس طرح کی مجلسیں ہوں بیٹھ کے اس پہ کہ بات کی تحقیق کیسے ہو یہ انسان کے اندر یہ عادت اور صفت کیسے پیدا ہو جائے کہ وہ ہر معاملے کی تحقیق کر لیا کرے لیکن اس میں بڑا مؤثر کردار اکیلے بیٹھ کے سوچنے کا بھی انسان اکیلے بیٹھا ہو اور اپنی زندگی پر اور اپنے معاملات پہ سوچتا رہے ان چیزوں پہ اس سے بڑی مدد ملتی ہے